تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک پارٹی چیرمن امران خان نے خود بھی گرفتاری دینے کا اعلان کر دیا امران خان مائنس پولیسی چل رہی ہے امران خان کی ناہلی اور نواز شریف کی واپسی کا منصوبہ بنایا گیا ہے امران خان نے انتخاب میں دھاندلی کا پیش کی خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے چیرمن تحریک انصاف امران خان کی غیر ملکی ذراعہ بلاغ کے نمائندوں سے ملاقات امران خان نے جیل بھرو تحریک کی خود قیادت کرنے اور گرفتاری دینے کا اعلان کر دیا چیرمن پی ٹائی کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک ایک پر امن احتجاج ہے دوسرا راستہ پہ یا جام اور دیگر احتجاج ہے مکمل صحتیاب ہونے کے لیے دو ہفتے لگیں گے پھر جیل بھرو تحریک کو خود لیٹ کروں گا اور گرفتاری بھی دوں گا اس وقت مائنس امران خان پولیسی چل رہی ہے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے مجھے نا اہل کرانے کا منصوبہ بنایا کیا ہے امران خان نے کہا کہ پاکستان کے پاس آئی نف سے ڈیل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بلاول امریکہ میں ناشتہ تو کر سکتا ہے مگر افغانستان میں امن کی خاطر نہیں جا سکتا امران خان نے کہا کہ ٹیریان کیس میں لاجر بینچ کا بننا اچھا ہے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ آئینی طور پر الیکشن نوے روز میں ہونے ہیں اور اس پر عمل درامت متعلقہ اداروں نے کروانا ہے اے پی سی میں شرکت کے لیے سوچ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مریم نواز پتہ نہیں کون سی سرجری کروانے گئیں جو صرف دو ملکوں میں ہی ہوتی ہے خود بہار علاج کرواتے ہیں اور یہاں ہیلتھ کارٹ بند کروا رہے ہیں امران خان کا کہنا تھا موجودہ طالبان حکومت پاکستان مخالف نہیں ایسے آفیسرز کو پنجاب میں لائے جا رہا ہے جو پچیس مئی واقعے میں ملوث تھے یوں لگ رہا ہے کہ انتخابات میں ادھاندلی ہوگی امران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی ترجمانوں کا اجلاس ہوا ہے امران خان نے خود کو لاحق جان کے خطرات سے آگاہ کیا لیاکت علی سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاکت علی بتائیے گا عجب پرچے میں پی ٹی امران خان کی زیر صدارت آج پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سوان پارک میں ہوا جس میں امران خان نے اجلاس کے شرکہ کو خود کو لاحق آج جان کے خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا عمران خان نے جلاس میں ترجمانوں کو بتایا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی اور اس مقصد کے لیے جنوبی وزیرستان کے علاقے سے دو لوگوں کو ٹاسک دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے دونوں پیشور کاتلوں کو رقم بھی اطاع کر دی گئی اور ان کے پاس اس منصوبے کے تمام ثبوت بھی موجود ہیں انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے جنونی شخص کے ذریعے قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے پہلے تین شیوٹرز کے ذریعے حملہ کروا کر جان سے ماننے کی کوشش کی گئی اور اب جنوبی وزیرستان کے علاقے کے لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے ٹاسک دیا گیا ہے شکریہ لیاقت پی ٹائی کارکنوں کی بڑی تداز زمان پاک کے باہر موجود ہے پی ٹائی کارکنان کو زمان پاک پہنچے چودہ دن ہو چکے ہیں کارکنوں کا کہنا ہے کہ اپنے قائد کے حکم پر منوان عمل کریں گے مسجد جانتے ہیں نمائدہ لاہور نیوز حمزہ خرشید سے یہ حمزہ بتائیے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں زمان پاک میں اور آج یہاں پر زمان پاک میں پی ٹائی کارکنان کو پہنچے چودہ دن چل چکا ہے ابھی تک جو ہے وہ پی ٹائی کارکنان کے حوصلے پس ہوتے نظر نہیں آرہے دن با دن جو ہے یہاں پر کارکنان کی تعداد بڑھتی چلی جاری ہے کیمپس جو ہے ان کی تعداد بڑھتی چلی جاری ہے میرے ساتھ کچھ پی ٹائی کے کارکنان موجود ہیں ان سے بات کر دیں کہ جو ٹریفک کی صورتحال ہے اس کی وجہ سے ان کے بارے میں اس کا کیا گہنا ازادی لینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں ہم غلام نہیں آزاد ہیں اور ازادی ہم نے ہر قیمت پر لینی ہے ازادی لینے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے اور انشاءاللہ ہم ہر قسم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں میرے ساتھ ایک کارکنان پر موجود ہے ان سے بھی بات کر دیں ہم یہاں چودہ دن سے موجود ہیں اور یہ پاکستان کے جو عوام ہے طریقہ انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے اپنے قائد سے محبت ہے یہ تو ایک معمولی سی تکلیف ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے جو باہداد کی قربانیاں ان کو رائے گا نہیں ہونے دیں گے ہم تمہارا آپ نے سنا کے کارکنان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر ازادی لینے آئے ہیں اگر میں چلتا چلتا یہاں پر ٹریفک کی بات کروں تو ٹریفک صورتحال جو ہے وہ بادستور آج بھی سوس روی کا شکار ہے جس کو وارڈنز اور جو انتظامیاں ہیں وہ بحال رکھنے کی کوشش برقرار کر رہی ہے اور اپنے جو فرائز ہیں وہ پورے انجام دے رہی ہے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب صادر یاسمین راشد کی ملاقاتیں آئندہ پارٹی کے لاحے عمل کے حوالے سے تباتلہ خیال ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ کارکونال جیل میں جانے کے لیے ہر وقت تیار ہے مزید تفصیل آشان لیتے ہیں لیاقت علی سے لیاقت علی بتائیے گا دکٹر یاسمین راشد نے پارٹی رکھتر جیل روڑ میں مختلف اضلات سے آئے وہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اور اندہ پارٹی کے لاحے عمل پر تباتلہ خیال کیا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کے امپورٹر امران خان کی جیل بھرو تحریک اعلان کے بعد خوف سردہ ہیں اور تحریک انصاف کے کارکون جیل جانے کے لیے خطر وقت جا رہے ہیں وہ نے کہا کہ اس حق دار نے ملکی میں اس شک کو ڈبو دیا اور ملک کو معاشی بہرانوں سے جو صرف نکاس سکتا ہے تو وہ امران خانی ہے پی جنٹولہ قوم کے سامنے پوری طرح بے نکاب ہو چکا ہے ان ملاقات کہنے والوں میں رانالال باشاہ اڈکیٹ ڈاکٹر سجاد داریوال لیاقت یہ بتائی گا پی ٹی آئی کی جانب سے رضا کرانہ طور پر نام لکھوانے کا بھی کہا گیا تھا تو کیا اب وہ لسٹیں تیار کی جا چکی ہیں اس حوالے سے بھی اس اجلاس میں کوئی بات ہوئی بلکل جی پی ٹی آئی کی ذلعی تنظیموں نے جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں سے کارکنوں کے نام ان کے ٹیلی فون نمبر اور ان کی کنسنٹ مانگ لی ہے کہ جو جو جیل بھرو تحریک میں جیل جانے کے لیے تیار ہیں وہ رضا کرانہ طور پر پاکی تنظیم کو اپنے نام کھوا دیں تو کل رات سے یہ میسیج جنریٹ کر دیا گیا ہے اور اب پی ٹی آئی کے کارکن جو کہ جیل جانے کے لیے امران خان کے کال پر تیار ہیں وہ جلعی تنظیموں کو اپنے نام رابطہ نمبر اور دیگر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں لیاقت یہ بھی بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کیسے جیلوں میں جائیں گے اس حوالے سے لیگل ٹیم سے مشاورت ہوئی تھی تو کیا لاحمل تیار کیا گیا ہے کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ جیل جانے کے لیے تھانے جائیں اور وہ آپ کو جیل کے اندر بند کر دیں تو کیا لاحمل لیگل ٹیم کی جانب سے تیہ ہوا ہے دیکھیں اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کی قیادت میں خود لاحمل اور تاریخ کا فیصلہ کرنا ہے آج جمران خان نے آئینی ماہینی سے جو ہے وہ مشاورت بھی کی ہے کہ اس حوالے سے جیل بھرو تحریک کے لیے کیا سکتا ہوگا آب آخر میں تو یہ ہوتا تھا کہ جب جیل بھرو تحریک کا ہوتا تو اس وقت حالات اس طرح کے تھے شکریہ لیاقت سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی متحرک ہو گئے چوتری پرویز لاحی کی سیاسی اور لیگل ٹیم سے مشاورت پرویز لاحی نے غیر قانونی قدامات کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا ہے ان کا کہنا تھا انتخاب کو پسے پوشت ڈال کر انتقامی کاروائیاں چاری ہیں سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کی مضمت بھی کی گئے ہے سابق وزیر اعلیٰ چودری پرویز لاحی سے ان کی لیگل اور سیاسی ٹیم نے ملاقات کی ملاقات میں نگران حکومت کے غیر قانونی اقدامات پر مشاورت کی گئی شرکہ نے سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کی گرفتاری کی مضمت کی نگران حکومت کے غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا چودری پرویز لاحی کا کہنا تھا کہ نگران حکومت چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہی ہے نگران حکومت انتخابات کو پسے پشت ڈال کر انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہے حکمران پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ دینے سے خوف زدہ ہیں پرویز لاحی نے کہا امید ہے عدلیہ کا اس حوالے سے فیصلہ تاریخی ہوگا چودری پرویز لاحی نے کہا کہ شہباز شریف کا صرف شوبدہ بازی کا ہی تجربہ ہے ان کی ناکس گورننس ساری دنیا نے دیکھ لی حکمران بدل گئے شہر کے حالات نہ بدلے گلشن راوی سٹاپ سے فریدیا چوک روڈ ٹوٹ پروٹ کا شکار ہو گئی گزشتہ چھ سال سے ٹوٹی سڑکی مرمت نہیں ہو سکی مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاحور نیوز عویس محمود سے جی عویس بتائیے گا ہم پچھلے چھ سال سے مسلسل تکلیح میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے بچے سکول پر اپن نہیں جا سکتے بیمار جو ایس پالوں میں نہیں جا سکتے اتنی گرد ہے پہلے ہی بہت زیادہ ملاوٹ شدہ چیزیں اس ملک میں مر رہی ہیں اب یہ گرد کی وجہ سے مزید لوگ بیمار ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ زندگی ہماری مشکل ارجیرن کر دیئے ایک محکمانہ جو یہ ان کی چال بازیاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے پیچھے سے روڈ بن گیا ہے چھے چار سال پانچ سال بعد اب روڈ کٹ کی وجہ سے یہ پھر یہ نہیں بنا اور اس سے ہماری زندگی مجید ارجیرن ہے اور ہمیں کوئی ہوپ بھی نہیں نظر آتی کوئی اللہ کا بندہ سن لے ہماری آواز اور سن کے جس کے وجہ سے ہمارا یہ کام ہو جائے ہم تو ایسے ہیں جیسے پیک بڑھ آج سے سو سال کسی گاؤں میں رہ رہے ہیں گاؤں سے بھی برا ہمارا حال ہے کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں سر کیا کہیں گے یہ ہمارے حکمران ہیں یہ ہمارے حال پہ ترس کھائیں یہ دیکھیں عرصہ درہ چھ سال سے یہ جو روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوا ہے یہ روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار نہیں ہے یہ ہم لوگ ٹوٹے پوٹے ہو گئے ہیں ہمارے گروں کی حالت دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کنڈیشن دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو اتنا اتنا پانی ہوتا ہے کوئی ایمبلیس نہیں آ سکتی یہ اتنا خصہ حالت یہ ہو گیا ہے اگر انہوں نے پیچھے سے روڈ بنا دیا ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ٹوٹا بنا دیں مہربانی کر دیں ہمارے حال پہ سڑک جو جگہ جگہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو یہ لوگ جو ہے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اس کو مکمل کیا جائے چھ سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک ان سڑک جو ہے یہ نہیں بن سکی اور علاقہ مکینوں کی جہاں شنوائی نہیں ہوئی تو وہیں سڑک جو ہے جگہ جگہ سے اس کو بنا دیا گیا ہے تعمیر کی گئی ہے تو وہ بھی سڑک کی ٹوٹے ہونے کے وجہ سے ٹوٹتی پھوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے شکریہ ویس محمود آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ پولیس سہلکاروں کی ویلفیر کے لیے احسن اقدام آئی جی پنجاب کے حکم پر پولیس لائن کلا گجر سنگھ کا میس اپگریٹ کر دیا گیا ایس پی ہیڈکوارٹرز کا کہنا ہے کہ سستے اور میاری کھانے کے ساتھ کچن کے مینیو کو اپگریٹ کر دیا گیا پولیس سہلکار ایک وقت میں ستر روپے میں میاری کھانا کھا سکیں گے اس حوالے سے تفصیلات شان لیتے ہیں انکر پرسن مجاہد لطیف سے جی بتائیے کا مجاہد پولیس ہیڈکوارٹر جو کلا گجر سنگھ ہے وہاں پہ کچھ پولیس سہلکاروں اور دیگر ملازمین کے لیے کھانے کی کوالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے کنٹین میں کچھ آئی جی پنجاب کے حکم پر احکامات کیے گئے ہیں ایس پی ہیڈکوارٹر ہیں جی ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ آئی جی صاحب نے کیا اقدامات کیے ہیں اور کیا حکم سادر فرمایا کہ پولیس ملازمین جو ہیں ان کو ہیلتی فوڈ یہاں پہ مل سکے آئی جی صاحب نے ہاں پولیس لائنز میں ہمارا میس وزیٹ کیا تھا اور انہوں نے ڈیرکشن دی تھی کہ ہماری اولین ترجیح جو ہے یہاں پہ سپاہ کی ویل فیر ہونی شاہی ہے اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مختلف اقدامات ہم نے کی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے یہاں کے جو مینیو ہے اس کو ریوائز کیا ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ سستے سے سستہ اور میاری کھانا ہم یہاں پروائیڈ کریں جوانوں کو اور اس میں جو مینیو ہے اس کو بھی ہم نے زیادہ ورسٹائل کیا جو اچھا لگ سب یہ بتائیے گا کہ جو جوان یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں اس کو کئی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سبسٹی بھی دی جاتی ہے بزار سے سستہ بھی ہے کھانا یہاں صرف میار کا خیال لکھا جاتا ہے جو ڈیش آپ کی بزار میں ڈیٹھ سو سے دو سو روپے کی ملتی ہے یہاں پہ ستر یاسی روپے کی ہم دیتے ہیں اور وہ جو بقایا جو خرچہ ہے وہ ویلفر فرنڈ سے محکمہ سبسٹیڈائز کرتا ہے جو لوگ یہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں ان سے بھی ہم پوچھیں کہ واقعی اس کی کوالٹی اس طرح سے ہے جیسے گھر کا کھانا ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ آج جی صاحب کے آنے کے بعد پہلے کھانے میں اتنی کوالٹی نہیں تھی لیکن اب کھانے میں بہتری ہے اور پہلے علو کیمہ بغیرہ بھی بنتا تھا اب انہوں نے اڈیشن ایڈ کی ہے اس کی جگہ بھی کوفتہ بھی بن رہا ہے علو کیمہ بھی بنتا ہے ساتھ میں سبزیں ہیں دالے بھی ایڈ کی ہیں آج جی یہ تھے ایک پولیس ہیلکار اور ایس پی صاحب نے بھی بتایا کہ یہاں پہ کنٹین میں کیا کوالٹی فور دیا جا رہا ہے جہاں پہ مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے یہاں پہ صرف اور صرف ستر روے میں ایک وقت کا کھانا جو ہے وہ باسانی پولیس ہیلکار کھا سکریہ مجاہد محکمہ خزانہ نے سکولوں کے لیے نون سیری بجٹ چاری کر دیا سکولوں کے لیے دین عربتے ہاتھر کروڑ کے فنڈز چاری لہور کے گیارہ سو بیس سکولوں کے لیے گیارہ کروڑ چوارس لاکھ سے زائد کے فنڈز چاری ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں محکمہ خزانہ نے سکولوں کے لیے نون سیری بجٹ تیار جاری کر دیا ہے سکولوں کے لیے تین عرب تہہتر کروڑ کے فنڈز چاری کیے گئے ہیں لہور کے گیارہ سو بیس سکولوں کے لیے گیارہ کروڑ چوارس لاکھ سے زائد کے فنڈز چاری ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ محکمہ خزانہ نے سکولوں کے لیے نون سیلری بجٹ جاری کر دیا ہے اور اس حوالے سے نوٹفیکیشن بھی آپ کی ٹیلی وین سکین پر چل رہا ہے جنرل اسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس تبدیل کر دیا گیا ڈاکٹر سید جعفر حسین کو پرنسپل الائیڈ ہیلتھ سائنسی سکول تائینات کر دیا گیا ڈاکٹر جعفر حسین نے پرنسپل کے عوضے کا چاہ سنبھال لیا تفصیلات آ لیتے ہیں سجاد حسین سے سجاد حسین بتائیے گا ڈاکٹر سید جعفر حسین کو پرنسپل الائیڈ ہیلتھ سائنسی سکول تناس کر دیا گیا ہے ڈاکٹر جعفر حسین نے پرنسپل کے عوضہ کا بقیدہ چارج سنبھال لیا ہے ڈاکٹر جعفر حسین کا بطور پرنسپل نوٹفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے الائیڈ ہیلتھ سائنسی سکول جنرل حسین پہلے سے بہتر ادا کردار ادا کرے گا ایسا کہنا ہے ڈاکٹر جعفر حسین کا ان کا کہنا ہے کہ اگلے سال جنرل حسین کے ڈپلومہ ہولڈر کے نتائج جو ہیں وہ پوزیشن ہولڈر میں شامل ہوں گے اور جلد انشاءاللہ جو الائیڈ ہیلتھ سکول ہے وہ بہتر ترقی کرے گا جی آپ کا بہت شکریہ جام میں سرکاری آٹا خریدنا جاہداد خریدنے سے مشکل ہو گیا ٹرک پوائنٹ پر بغیر شناختی کارڈ آٹے کی فروخت پرپبندی آئیت سیکرٹی محکمہ خوراک پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا آٹے کی خریداری جوے شیئر لانے کے مترادف سبسیدائز آٹے کی خریداری کے لیے شرائط انتہائی سخت کر دی گئی سیکرٹی خوراک پنجاب کے جاری کردہ مراسلے کے مطابق ٹرک پوائنٹ سے آٹے کی خریداری شناختی کارٹی کوپی اور موبائل سے مشروط کر دی گئی سیکرٹی خوراک زمان بٹو کہتے ہیں آٹے کی فراہمی کے عمل میں شفافتیت لا رہے ہیں آٹے کے خریدار سے انگوٹھے کا نشان بھی لیا جائے گا ہر دکاندار اور ڈیلر مکمل قبائل پر کٹھے کرنے کا پابند ہوگا شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندے شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہوں گیا ستارہ کالونی اور چونگی امرسدو کے رہائشیوں کا احتجاج سوئی نوترن گیس کمپنی انتظامیاں کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ستارہ کالونی اور چونگی امرسدو کے مکینوں کا سوئی نوترن گیس کمپنی لاہور ریجن آفیس کے سامنے احتجاج خواتین بچوں اور بزرگوں کی بڑی تعداد احتجاج میں شریک ہوئی مظاہرین نے سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف شدید نعرے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ دو سال سے گیس دستیاب نہیں لیکن بل ہر ماہ آ رہے ہیں اہل علاقہ متبادل اندھن استعمال کرنے پر مجبور ہیں غریب اس وقت بری حالت میں ہیں بچے صبح بھوکے سکول جاتے ہیں دو سال سے تو بلکل ہی گیس بند ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ سارے عرصے میں نہ کوئی آپ کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے نہ یہ افسران پہنچے اب یہ بات یہی ہے کہ کیا جو غریب علاقوں میں رہنے والے پاکستانی ہیں ان کو بھی پاکستانی ہم تصور کرتے ہیں یا نہیں مظاہرین نے سوئی ناردرن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دیا انتظامیہ کی جانب سے مسئلہ جلد حل کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ فہد امین لاہور نیوز